مرزا اثر جو رہتے تھے ہندوستان میں اب ارش پر مکی ہیں وہ نوری مکان میں بعد ان کے کہہ رہے ہیں ازادار شاہدین ایسا خطیب اب نہیں ہوگا جہان میں پیغام حق فصاحت و حکمت کے ساتھ ساتھ تہذیب لکنو بھی تھی طرز بیان میں اس خادم حسین میں یہ خوبیاں تھی خاص تھی کربلائی فکر اثر تھا زبان میں مرزا اثر جو رہتے تھے ہندوستان میں اب ارش پر مکی ہیں وہ نوری مکان میں میں خانوادہ خطیب اکبر کی جانب سے مولائی لور صاحب اہل بیت ان تمام بچوں کا تہجل سے شکریہ کرتا ہوں کہ جنہیں نے خطیب اکبر کے کلام کے اوپر یہ ڈاکومنٹری ریلیز کی ہے میں تہجل سے ان کا شکریہ آدھا کرتا ہوں خطیب اکبر خطابت کے ساتھ ساتھ بہت اچھے شائر بھی تھے اصل میں وہ اتنے بڑے خطیب تھے کہ شائری ان کی خطابت کے سامنے دب گئی اور ان کا خطابت دنیا کے سامنے آئی بہت ہی اچھے خطیب تھے بہت ہی اچھے شائر تھے بہت ہی اچھے مفقیر تھے کئی مرسیہ انہیں نے کہے ہیں مرسیہ بھی کہتے تھے وہ نوحے بھی کہتے تھے اور جناب سیدہ کی شہادت کے موقعوں پر یعنی تیسری جماعتی استانی کو ہمیشہ ایک نوحہ کہتے تھے جو ہمارے گھر میں پڑھا جاتا تھا اور بہت پاپولر نوحے انہیں نے کہے ہیں بہرحال انہیں نے شائری سے ان کو ایک خاص لگاؤ تھا کافی شوراں ان کے پاس آتے تھے خاموشی سے وہ اسلاق ان کو دے دیا کرتے تھے اور وہ اشار کہہ کے لوگوں کو پہنے کے لیے دے دیا کرتے تھے اور اس کے اندر کوئی مختہ نہیں ہوتا تھا یعنی اتنے بڑے شائر کہ انہوں نے ایک شیر مجھے سنایا اپنا کہنے لگے کہ میری خبر پر اس کو ضرور لکھوا دینا کہ عمر بھر کی مدھا خانی کا ملے گا یہ صلاح مجھ کو خود جنت میں شاہِ کربلا لے جائیں گے تو اس طریقے سے وہ اشار کہا کرتے تھے اور جب تنہائی میں بیٹھے ہوتے تھے تو گنگنایا کرتے تھے اور شیر کہا کرتے تھے خطیب اکبر کا یہ شیر بھی جو نے نے کہا تھا ساد اپنے قبر میں عشقِ اضا لے جائیں گے خاص یہ توفہ برائے سیدہ لے جائیں گے تو اس طریقے سے کہا کرتے تھے وہ بیٹھے ہوئے گنگنایا کرتے تھے کبھی جنابی سجد آگوں پر بیٹھے ہوئے کہہ رہے ہیں کبھی مولا علیفہ کہہ رہے ہیں کبھی مرسیہ کہہ رہے ہیں کبھی قطع کہہ رہے ہیں کبھی گھر میں بیٹھے ہوئے نوحہ پڑھ رہے ہیں اور خودی گریہ کر رہے ہیں اس طریقے سے شاعری سے ان کو بہت لگاؤ تھا اور میر انیس و مرداد عبیر کے سیکلوں بن ان کو زبانی یاد تھے جس کو وہ اکثر پڑھا کرتے تھے اور اگر کوئی مرسیہ کہ مرسیہ پڑھ رہا ہے اس نے ناموضو شیر پہ دیا تو ضرور اس کی اصلاح کرتے تھے اور تنہائی میں اس کو بلا کے ضرور یہ کہتے تھے کہ یہ اس طریقے سے نہیں ہے بلکہ اس طریقے سے میں پھر ان تمام بچوں کا تہدیل سے مولا علیفہ صاحب اہل بیعت کے ان تمام ارکان کا شعریہ ادا کرتا ہوں جنہیں نے آج اس موقعوں پر خطیب اکبر کی کلام کو ڈاکومنٹری کے ذریعے سے ریلیس کیا خطیب اکبر مشکل سے مشکل مسئلے کو آسان زبان میں مثالوں کے ذریعے سے حل کر دیا کرتے تھے اور اس طریقے سے حل کر دیا کرتے تھے کہ بچے تک کی سمجھ میں آ جاتا تھا کہ وہ کیا کہنا چاہتے ہیں اور وہ جب ایکسپلین کرتے تھے تو آخری آدمی تک کے بیٹھے ہوئے کی سمجھ میں آ جاتا تھا کہ وہ کیا کہنا چاہتے ہیں آج خطیب اکبر خود ایک مثال بن گئے ہیں جن کی مجالی سے اتنی ہوئی ہے جن کا اس سالے سواب اتنا ہوا ہے کہ مجھے نیاد کہ اتنے بڑا کسی کے جنازے میں مجمع آیا ہو اس شان سے کسی کا چالیسواں ہوا ہو یا اتنے کسی کے اس سالے سواب کے مجلی سے برپا ہوئی ہو یا اس طریقے سے کسی کا اتنا غم منایا گیا ہو میری اتنے عمر آگئی میں نے آج تک نہیں دیکھا پھر میں آپ تمام حضرات کا تہہ دین سے شکریہ رہا کرتا اے شیرِ علی فوجِ حسینی کے علمدار طاقت میں تجھے سب سے سوا مالیا ہے طاقت میں تجھے سب سے سوا مالیا ہے بابا پانو سیری کو خدا کا ہوا دھوکھا بابا پانو سیری کو خدا کا ہوا دھوکھا بیٹے کو وفاؤ نے خدا مالیا ہے بیٹے کو وفاؤ نے خدا مالیا ہے شکرا جو میری خوش کلامی کا ہے شکرا جو میری خوش کلامی کا ہے سب فیض مدھے امام نامی کا ہے میں جا آواز پیسی پرونہ کہتا میں جا آواز پیسی پرونہ کہتا آتا یہ شرف طلی غلامی کا ہے عباسِ نامدار کی ہے بات تو دیکھی یہ عباسِ نامدار کی ہے بات تو دیکھی یہ شانے کٹا کے کل کے مددگار بن گئے شانے کٹا کے کل کے مددگار بن گئے اس طرح سربلد کی یادین کا علم اس طرح سربلد کی یادین کا علم عباسِ حشر تک کے علم دار بن گئے عباسِ حشر تک کے علم دار بن گئے عباسِ 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 محباسِ عباسِ عباسِ عर عباسِ 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 ان پا عطائیں تھی خم کے منبر کی ازا پہ ہوتا تھا جس وقت بدعتی حملہ زبان سے کاٹ کیا کرتے تھے وہ خنجر کی تھا ان کا قلب ولایت کے نور سے روشن جہاں خطاب کیا وہ جنگہ منور کی اور زبان سے کرتا ہوں پیاسوں کا ذکر اے فدوی طلب جنہ کی ہے مجھ کو نجام کوسر کی رہے گیا دلوں میں خطیب اکبر کی